اگر قرآن مجید اور پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پر غور کرتے ہیں تو اس قرآن کی عظمت کا جو سب سے پہلا حوالہ مجھ کو اور آپ کو ملتا ہے وہ یہ کہ یہ قرآن بڑی عظیم کتاب ہے کیوں ہیں اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے میرے بھائیوں اس قرآن کی عظمت کا سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ یہ رب ذل جلال کا کلام ہے لوگ کہتے ہیں کلام الملوک ملوک الکلام بادشاہوں کی بات باتوں کی بادشاہ ہوا کرتی لوگ کہتے ہیں کلام الملوک ملوک ملوک الکلام کہ بادشاہوں کی بات باتوں کی بادشاہ ہوا کرتی ہے یہ دنیا کا ایک سادہ سا اصول اگر ہے تو بھلا بتلاو جس کتاب کی عظمت یہ ہو جس کتاب کے بارے میں جس کتاب کی حقیقت یہ ہو کہ وہ رب ذل جلال کا کلام ہو وہ رب کی بات ہو وہ رب کے کلمات ہو وہ رب کے الفاظ ہو جس کا لفظ لفظ حرف حرف اللہ تبارک و تعالی کا کہا گیا ہو اللہ تبارک و تعالی کا عدا کیا گیا ہو اللہ تبارک و تعالی کی بات ہو میرے بھائیوں اس سے زیادہ اس کی عظمت کا بڑا کوئی حوالہ نہیں ہو سکتا میرے بھائیوں یاد رکھو بڑے خوش رسمت ہو کہ جو بات اللہ کی بات ہے وہ بات تمہیں اپنی زبانوں سے دہرانے کا اللہ نے موقع دیا ہے جو بات اللہ تبارک و تعالی کی بات ہے اس بات کا تذکرہ بڑی آسانی کے ساتھ صبح و شام تم کر سکتے ہو کتنے خوش نصیب ہو آپ اور میں جانتے ہیں میں اور آپ اس دنیا میں جیتے ہیں یہاں دنیا کا اصول ہے کوئی بہت بڑا سورما ہو اور اس نے کوئی زوردار قسم کا کوئی نعرہ دیا ہو آدمی وہ نعرہ سرعام لگاتے ہوئے یہ محسوس کرتا ہے جیسے وہ خود اپنے اندر اس سورما کی قوت کو محسوس کر رہا ہے آدمی اگر کسی آج آج جو دنیا ہیں ہمارے اور آپ کے سامنے کسی فلم کے ہیرو یا پھر کسی فلم کے اداکار اداکارہ کے کہے ہوئے ڈائلاگ بولے اسی شان کے ساتھ بولتا ہے اسی انداز کے ساتھ بولتا ہے اور محسوس یہ کرتا ہے کہ شاید وہ اسی مقام پہ ہے جس مقام پہ جس انداز سے اس اداکار نے یا اداکارہ نے وہ جملہ کہا تھا اگر اتنی نشلے گرے ہوئے لوگوں کے کلمات ادا کرتے ہوئے آج ایک مسلمان فخر محسوس کر رہا ہے یہ غلط ہے لیکن مسلمان کو یہ فخر تو کم از کم ہمیشہ حاصل ہے کہ وہ رب ذل جلال کے کلام کو اپنے الفاظ میں ادا کر سکتا ہے اپنی زبان سے ادا کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے کلمات اور اللہ تعالیٰ کے الفاظ اپنی زبان سے وہ ادا کرتا ہے ادا کر سکتا ہے قرآن مجید کی عظمت کا یہ حوالہ کچھ نازیم ہے اسی لئے آپ نے کبھی سوچا اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات بیان اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات بیان فرمائی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ بندہ جب قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور کہتا ہے الف لا مین تو اللہ تعالیٰ ہر حرف پر کم از کم دسنیکیاں دیتی ہے کم از کم دسنیکیاں دیتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ بڑھا کر دینا چاہے تو جتنا چاہے بڑھا کر دے سکتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے تفصیل کی وضاحت کی بیان فرمایا کہا میں یہ نہیں کہوں گا علف لام میم ایک حرف ہے نہیں علف حرف علف حرف ہے ولام حرف لام حرف ہے ومیم حرف اور میم ایک حرف ہے کسی بندے نے صحیح نیت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی نیت کے ساتھ علف لام میم کہا کم از کم تیس نے کیا کم از کم تیس نے کیا اور اگر اللہ تعالیٰ دینا چاہے تو کتنا دے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس آپ نے کبھی سوچا اتنی بڑی فضیلت کیوں دی ہے اور یہی بات آپ جانتے ہیں صرف وحی ہونے کی وجہ سے نہیں یہ فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو اللہ تعالیٰ نے نہیں عطا فرمائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت نہیں عطا کی خود نبی نے بھی نہیں کہا جو میری حدیث کو دہرائے ہر حرف پر اسے نیکی ملے گی اللہ کے نبی نے یہ الفاظ نہیں بیان فرمائے حالانکہ ہم اور آپ جانتے ہیں قرآن اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی وحی ہے قرآن اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی اللہ تعالیٰ ہی کا پیغام ہے اور اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی وحی ہے یہ بھی اللہ کی وحی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی وحی ہے دونوں کی دونوں وحی ہیں اللہ نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَى اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُّ يُوحَا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی اور اپنی خواہش سے نہیں بولا کرتے وہ تو اللہ تعالیٰ کی وحی ہے جو آپ کی طرف بھیجی جاتی ہے آپ سوچیں یہ بھی وحی ہے قرآن مجید بھی اللہ کی بھیجی ہوئی وحی اور پیغام ہے اور احادیث بھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ کی وحی اور پیغام ہے لیکن فضیلت اسے حاصل ہے کہ ہر حرف پہ دس نہیں کیا اور اسے حاصل نہیں کیوں یہ وہی فرق ہے میرے بھائی کہ وہ کلام اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ پیغام اللہ تعالیٰ کا ہے لیکن الفاظ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہو الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو سکتے ہیں تعبیر اللہ کے نبی کی ہو سکتی ہے اندازِ بیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو سکتا ہے معنی ومطرب اللہ تعالیٰ کا الفاظ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو سکتے ہیں یہ وہ بنیادی فرق ہے جسے ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہئے میرے بھائیو بڑے خوش خسمت ہو بڑے خوش خسمت ہو اور یقین مانو بڑے خوش خسمت ہو کہ تمہیں رب کا کلام پڑھنے کے لئے ملا ہے رب کی بات رب کے الفاظ دہرانے کا موقع ملا ہے اس قرآن کی عظمت کا سب سے پہلا حوالہ یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور میرے بھائیو دیکھو قرآن مجید کے اندر اور احادیث کے اندر اس کلام کی عظمت اس کلام کا وزن اور اس کلام کی قوت اور اس کلام کا بوجھ کتنا ہے کچھ مثالوں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور احادیث میں اللہ کے نبی نے واضح فرمایا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو انزلنا ہاذا القرآن على جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ اللہ کے ربی اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ اتارا ہوتا تو آپ دیکھتے آپ دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کے در سے اس کلام کے بوجھ سے یا پھر یوں کہیے کہ اس کلام کی تاثیر سے پہاڑ بھی اپنی جگہ ریزہ ریزہ ہو جاتا یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کلام کے بوجھ کو اللہ تعالیٰ دوسری مخلوقات پر اگر بھیجیں وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ طاقت عطا کی ہے کہ اس کلام کو سنتے بھی ہو اور اس کلام کو پڑھنے کی قوت بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہے ورنہ اگر پہاڑ جیسی مخلوق پر بھی یہ قرآن اتارا جائے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے اتنا عظیم کلام ہے صحیح بخاری کی روایت آپ نے سنی ہوگی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے نبی کیفہ یأتی کالوحی اے اللہ کے نبی آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہا کہ میرے پاس وحی کئی طریقوں سے آتی ہے ان میں سے ایک شکل اللہ کے نبی نے بیان فرمائی احیاناً یأتینی مثل سلسلت الجرس کہ جیسے مسلسل گھنٹی بچتی ہے ویسے مسلسل آواز مجھے سنا دی جاتی ہے اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں وَذَلِكَ أَشَدُّهُ عَلَي رضی اللہ تعالی بیان کرتی ہے کہ وحی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا کرتی تھی اللہ کے نبی پہ جب وحی اترا کرتی تھی میں نے یہ منظر دیکھا ہے موسم سخت سردی کا ہوتا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی شدت قرآن مجید جو آپ پہ اترتا اس کی شدت کے مارے پسینے میں نہا جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینے میں نہا جاتے اس کا مطلب یہ ہوا نا میرے بھائیو کہ یہ کلام بڑا جلیل القدر ہے یہ کلام بڑا عظیم الشان ہے یہ کلام بڑا وزنی ہے یہ کلام بڑا بوجھل ہے اِنَّا سَنُلْقِ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا اے محمد ہم آپ پر بڑا وزنی بوجھ ڈالنے والے ہیں بڑا وزنی قول اتارنے والے ہیں یہ بات اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی اس کا مطلب یہ ہوا اس کلام کی عظمت کا سب سے پہلا حوالہ یہ ہے کہ یہ کلام اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے یہ قرآن اللہ تبارک و تعالی کی بات ہے اور اس کی فضیلت کے لئے صرف یہ کہنا کافی ہے کہ جو رب رب عظیم ہے جو رب پوری کائنات کا خالق مالک مدبر اور ساری کائنات میں سر قسم کے اختیار رکھنے والا اکیلا اور اکلوتا ہے اس رب دل جلال کا یہ کلام ہے اس کی اپنی بات ہے میرے بھائیو یہ پہلا حوالہ ہے جو قرآن کی عظمت کے حوالے سے مجھ کو اور آپ کو ملتا ہے میں اور آپ اگر قرآن مجید کی عظمت کا حوالہ تلاش کرنا چاہیں نصوص کا مزید تذگرہ کرنے سے پہلے کچھ اور تاریخی حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا آپ دیکھو یہ قرآن کیسی عظیم کتاب ہوگی کہ جب اس قرآن کو اللہ تعالی نے اتارا فرشتوں میں سے سب سے عظیم فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کو منتخب فرمایا اور ویسے اللہ تعالی کی وحی انبیاء کے پاس جبریل علیہ السلام ہی لایا کرتے تھے لیکن اللہ تعالی نے اس قرآن مجید کے ساتھ اس چیز کو برقرار رکھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو قرآن مجید علیہ السلام کے لئے منتخب کیا جو فرشتوں کے سردار ہیں اور مہینے کا انتخاب ہوا رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے کا انتخاب اللہ نے فرمایا اور جس سرات میں اللہ تعالی نے اس قرآن مجید کے نزول کی ابتداء فرمائی وہ لیلت القدر جسے خود اللہ تعالی نے ایک ہزار مہینوں سے بہتر رات قرار دیا اللہ تعالی نے اس قرآن کو اتارنے کے لئے جس مقام کو منتخب کیا مکت المکرمہ جو اللہ تعالی کے نزدیک روح زمین کا سب سے مقدس اور سب سے زیادہ متبرک شہر ہے آپ دیکھیں اللہ تعالی نے جس امت کے اس قرآن کے لئے منتخب کیا وہ امتوں میں سب سے افضل ترین امت ہیں آپ سوچیں یہ قرآن کتنا عظیم ہوگا کہ اللہ تعالی نے اس کے لئے جتنی چیزوں کا انتخاب کیا ساری چیزیں اپنے باب میں سب سے عالی ہیں راتوں میں لیلت القدر ہے امتوں میں امت محمدیہ ہے اور فرشتوں میں حضرت جبرائیل ہیں اور اگر بات کریں بات کریں تو یہ بات بھی یا کریں کہ نبیوں کا بھی انتخاب ہوا تو انبیاء میں سب سے افضل نبی کا اللہ نے انتخاب کیا اس قرآن مجید کے اتارنے کے لئے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کی یہ سارے احتمامات اللہ تعالی کی طرف سے یہ سارے انتظامات اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ ساری مناسبتیں اس قرآن کی عظمت کا موبولتا ثبوت ہیں اس قرآن کی عظمت کا ایک بہت بڑا حوالہ ہے جو لوگ نصوص سے آگے بڑھ کر ایسے حوالے ڈھونڈنا چاہتے ان کو اور حوالے مل سکتے ہیں میں نے بطور مثال چند آپ کے سامنے ذکر کیے میرے بھائیو موسیقی